گزرات کے احمدہ باد میں ایک ویوائیتہ نے سابر وطین ندی میں کوت کا آتھ مہتیا کر لی اس نے آتھ مہتیا کرنے سے پہلے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا جس میں اس نے کہا کہ جتنی بھی جندگی ملے سکون کی ہے اوے خدا سے ملنا چاہتی ہے گھڑنا کے بعد موقع پر پہنچی ریور فرنٹ پولیس نے معاملہ درج کر جان شروع کرتی ہے آئیشہ نے اپنے ویڈیو میں کہا کہ ہیلو میرا نام آئیشہ عارف خان ہے میں جو کچھ بھی کرنے جا رہی ہوں میری مرجی سے کرنے جا رہی ہوں اس میں کسی کا دواب نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے کہ خدا کی دی جندگی اتنی ہی تھی اور مجھے اتنی جندگی بہت سکون والی ملے اور ڈیڈ کب تک لڑو گے کیس ویڈرول کر لیجئے آئیشہ نے آگے کہا کہ ایک چیز جرور سیکھ رہی ہوں کہ محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو کیونکہ ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں ہے محبت تو نکاح کے بعد بھی ادوری رہتی ہے اے پیاری سی ندی پریے کرتے ہیں کہ مجھے اپنے میں سمالے اور میری پیٹ پیچھے جو بھی ہو پلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا میں ہواوں کی طرح ہوں بس بہتے رہنا چاہتی ہوں کسی کے لیے نہیں رکنا میں خوش ہوں کہ آج کے دن جن سوالوں کے جواب چاہیے تھے وہ مل گئے ہیں اور مجھے جس کو جو بتانا تھا بتا چکی ہوں تھینکیو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا پتا نہیں کہ جنت ملے نہ ملے چلو الویدہ دراصل احمد آباد میں رہنے والی اور پیشے سے ٹیلر آئیشہ کے پتا لیاقت علی نے بتایا کہ ان کے بیٹی کا نکاح دو ہزار اٹھارہ میں جالور یعنی کی راجستان میں رہنے والے عارف خان سے ہوا تھا پتا کا عروب ہے کہ شادی کے بعد سے ہی اسے دہج کے لیے پرتاڑی کیا جانے لگا تھا لیاقت علی کا یہ بھی عروب ہے کہ پیسے دینے کے بعد عارف کے پریوار کا لالت بڑھتا گیا کچھ مہینوں پہلے عارف پھر سے آئیشہ کو احمد آباد چھوڑ گیا تھا عارف تو آئیشہ سے فون تک پر بات نہیں کرتا تھا کچھ دنوں سے پہلے آئیشہ نے گسے میں خود خوشی کرنے کی دھمکی بھی دی تھی اس پر عارف نے جواب دیا کہ مرنا ہے تو جا کے مر اسلام علیکم میرا نام ہے آئیشہ آریف خان اور میں جو بھی کچھ کرنے جاری ہوں اپنی مرضی سے کرنا جاتی ہوں اس پر کسی کا دور یا دباب نہیں ہے اب بس کیا کہیں یہ سمجھ لیے خدا کی زندگی اتنی ہوتی ہے اور مجھے اتنی زندگی بہت سکون والی ہوگی اور ڈیر ڈیڈ کب تک لڑیں گے اپنوں سے کیس پیٹرول کر دو نہیں کرنا اے آئیشہ لڑائی کے لیے نہیں بنی پیار کرتے آریف سے اسے پریشان تھوڑی نہ کریں اگر اسے آزادی چاہیے ٹھیک ہے وہ آزاد رہے چلو اپنی زندگی تو یہی تک ہے میں خوش ہوں کہ میں بلنا سے ملوں گی انہیں کہوں گی کہ میرے سے گلتی کہاں رہ گئی مباب بہت اچھے ملیں دوست بھی بہت اچھے ملیں بسا کئی کمی رہ گی مجھ میں یا شاید تقدیر میں یہ خوش ہوں سکون سے جانا چاہتی ہوں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھائے ایک چیز ضرور سکھ رہی ہوں محبت کرنی ہے تو دو طرفہ کرو ایک طرفہ میں کچھ حاصل نہیں چلو کچھ محبت تو نکاح کے بعد بھی ادوری رہتی ہے یہ پیاری سی ندی پری کرتے ہیں کہ یہ مجھے اپنے عام میں سما لیں اور میرے پیٹ پیچھے جو بھی ہو کلیز زیادہ بکھیڑا مت کرنا میں ہواوں کی طرح ہوں بس بہنا چاہتی ہوں اور بہتے رہنا چاہتی ہوں اسی کے لئے نہیں رکنا میں خوش ہوں آج کے دن کہ مجھے جو سوال کے جواب چیئے تھے وہ مل گئے اور مجھے جس کو جو بتانا تھا سچائے وہ بتا چکے بس کافی اور مجھے دعا میں یاد کرنا کیا مطلب جانت ملے یا نہیں ملے چلو الویدہ موسیقی